ہنڈر پرسنٹ خطرے میں نہیں بربادی ہے اور دسیس ویری آنفارچنیٹ اور ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ کس قرون کے تحت آپ لطاڑ رہے ہو ہمارے کیا آپ کو حق کیا بنتا ہے اور کس حق کے مطابق آپ چل رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ضمت کرتے ہیں اور اس کو اور ٹرائلٹری ریزیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں سجو کریے ان کے غلاب سٹکل کریں بی جے پی نے تو یہ تو ڈیفنیٹ ہوتا ہے یہ سرکار کرتا ہے اس کے اندر تو بہمانی ہے لیکن بی جے پی کے جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے ان کو سمجھ نہیں آرہی پہ ان کا کیا ہو رہا ہے یہ تو ہوگا کہ بی جے پی دلی سے بی جے پی کے بات کریں جو جمہو کے بندے ہیں بی جے پی کے what they are doing they don't know کی ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا اپنے اپنا فکر کریں جب پہچان میری تھوڑی ختم ہو رہی ہے سب کی ہو رہی ہے آپ کی ہو رہی ہے ہر بندے کی ہو رہی ہے میں جب پوچھنا چاہتا ہوں جب جمہو کشمیر ایک اپنی اپنی پہچان میں ہے this is very clear ہم نے 377 مانگی کیوں نہیں دی اور اپنے لاکے میں گجرات میں 12 سٹیٹ ہیں دیش کی بارہ سٹیٹ میں 371 ہے جن میں سے گجرات also included that اور گجرات میں outsider کوئی بھی کوئی بھی روزگار نہیں لے سکتا سرکاری نوکری نہیں لے سکتا even کہ ان کی identity میں dilution نہیں ہو سکتی ان کی سراشت ان کا سرکشت ہے تو ہمارے ڈھوگرہ اور کشمیر کا کشمیری جہاں لدا کے لدا کی یہ سرکشن نہیں رہنا چاہیے جب پنجاب کا کیا حال ہے ڈلی کا کیا حال ہے ڈلی والے اورینیل ہی ڈلی کا ہے یہ اورینیل لوگ تھے ڈلی کے پھر تھا آئے تو کبریں ہواڑ کے دیکھنا پڑے گا ڈلی والے کا ہے تو یہ سسٹم جو ہے یہ ہر پہچان کا خطرہ ہوتا ہے اور پہچان دیش کی پہچان جو ہے جسے ڈوگرہ پہچان ہے یہ پہچان ہندوستان کی شان ہے کہ ڈوگرہ ایک ایسی ریس ہے جس کو جس کو اس ریس کو انگریجوں نے بھی ایڈینٹی فائی کیا کہ اس کو ڈوگرہ سر پھر دیا ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے ہم چمو کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ملے گی وہ انہوں نے ان کی ہمارے سے بات ہی نہیں ہے انہوں نے کشمیر کی پارٹیاں کے ٹھیک ہی ہے اور چمو مالے یہ پارٹیاں وہ ساری پیسے ٹوٹ گئی ختم ہوگی یہ بچی دی ہے وہ آپ نے کہہ دیا سونا نہیں آپ نے کہا سار تین سو ستر ٹوٹ رہے کے بعد جب یہ گولا گیا تھا کہ تین سو ستر ٹوٹے گی تو بڑی چیز ہے کیا یہ پتے جو آہستہ آہستہ کھڑ رہے ہیں کیا تین سو ستر اسی لئے توڑی گئی تھی کہ آنے والے دنوں میں اگر ایسا چیز ہوتی ہے بیجے بے کیلئے اگر ان کی زمین کچھ سکتی ہے تو اس طرح کے جو نرنے ہیں وہ لینے میں آسانی ہو پائے ایکشلی بیسی کلیج ان کا کوئی میں مانتا ہوں کہ جمہو میں ایسا لیڈری نہیں ہے جو آنڈری پر پرائیم نیسٹر اور خورم نیسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جمہو کشمیر کی بات کو سمجھے اور سمجھائے یہ ہے کوئی نہیں ہے they don't know کہ یہاں لاز کترہ ہو گیا مجھے بتاؤ آرٹیکل فرس کہتا ہے کہ جمہو اور کشمیر لڈاک آرٹیکل فرس ہم سب پہ لاغو ہے سارے یونین آف انڈیا کے ہمیں حصے ہیں ہندوستانی ہیں اب ہندوستانی ہم ہیں اب ہماری ایڈنٹری کیوں کوئی قسم کرنے کے لگے لگے ہو کیا تکلیف ہے ایڈنٹری اب بریک کرو گیا ہماری سر اس سے کہیں نہ کہیں یہ بھی داتا لگایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج نال لوگ اس جنتا اس جنتا کے لیے لاز سیڑے کیا کرنا ہے اس کو سیپڑ کر آگے میں کہتا ہوں پچھتر سال جو تکلیف انہوں نے جیلی چاہے سیکٹر کی ہو ایٹی ٹونٹی چاہے ستر ہو ستر تیس ہو پولس سر کمیشن کی چاہے رکروٹمنٹ ہو چاہے نائنٹی اور ٹین کی اس میں آرمن پلیس میں اور چاہے ٹویلمنٹ کی بات ہو چاہے ہٹیکلچری بات ہو اگری کلچری بات اس میں جو تکلیفیں جیلی اس لیے لوگوں نے ان کو بورٹ ڈالے تھے کہ اے ہمارا کوئی حل ڈونڈیں گے حل کیا ڈونڈائیں گے مجھے بتاؤ یہ جو سرکار نے چھتنے آپ امید کر سکتے ہو لوگوں کو ایک آس ہوتی ہے کوٹ میں اب بتائی یہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں وہ سرکیہ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے لوگ تو وہ اپنے پاکشن رکھنے کے لیے ایک ہی آس ہوتی بھی چلو کوٹ چلتے ہیں کوشن یہ ہے وہاں جا کے جو جو اس میں پیسلے رکے پڑے ہیں کون جمعہ بارس چیز کا who's responsible for this وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے جس نے بھی ڈومی سیل بنایا اس کو شام کو اڑا دیا جس نے شراب کا ٹھیک کا کھولا اس کو مار دیا جس نے نوکری بہا ایجے شور کاسلی اس کو مار دیا جس نے پندل بن کے وہاں بیجے تو اس کو مار دیا اور سارے باقے یہاں آگے تو رہا یہ یہاں پچیس لاکھ ڈومی سیل یہاں بنا دو گئے آپ اور پچیس لاکھ یہی میں کتنی دنوں سے میں خود کہہ رہا تھا کہ پچیس لاکھ لوگوں کے ڈومی سیل بن چکے ہیں اور ابھی تو انہوں نے ایک گلت کہا ہے کہ کہتے کوئی بھی آدمی یہ تو دور جائے گا سلسلہ دور جائے گا دیکھو میری بات سنو چناب تو انہوں نے ابھی کروانے نہیں کیونکہ ابھی ان کو بورڈ بڑھوانے کا چنتہ ہے چناب بھی کس کو چنتہ بھائی ابھی یہ چناب نہیں ہوں گے جب تک ان کا کھاتا جو کھاتا پڑ رہے ہیں اب انہوں نے واج نکالی ہے اب بورڈ بننے شروع ہوں گے کمپلیٹ ہوں گے پھر بعد اب بورڈ بننے میں کتنی دکھتے ہوں گی کیا ہوگا یہ بات کی بات کریں گے موسیقی